موسیقی پنجاب کی سی ایم چرنجیت سنگھ چننی دلی میں کانگرس ہائی کمان سے کر سکتے ہیں ملاقات ماتھورا میں دیپوچ سب میلے کا آئیوجن کیابینیٹ اوچا منتری نے کیا اوڈھگھاٹ بہادرگڑ حادثے پر بولے کہشریوال کسانوں کی مانگ مانگ لے سرکار تو نہیں ہوں گے ایسے حادثے نمشکار پرائیم ٹیوی میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اوترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بولیٹن کی برندہ ون نگر نگم ماتھورا نے راملیلہ گراؤن مہا ودیہ کالونی میں ویکاس دیپوچ سب میلے کا آئیوجن کیا ہے جس کا اوڈھگھاٹن کیابینیٹ اوڈجا منتری شری کانچ شرما نے کیا جس میں جلادکاری ماتھورا ودھایک کارندہ سنگ پورت پرکاش آدی نیسہ بھاگتہ ویکاس دیپ اتصو میلے سلسکرتک کارکرم پرستط کیا گیا اور میلے میں تمام پرکار کی دکانیں بھی لگائی گئی ہیں ودید ویبھاگ کی لاپروہی سے سمیدہ کرمی کی موت ہو گئی ہے ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑنے گاؤں لالاؤں گیا تھا سمیدہ کرمی اور اب بجلی شٹ ڈاؤن کرنے کے باوجود ودید ویبھاگ من کھیڑا نے بجلی کی سپلائی چالو کر دی جس کے کارند دو ماسوم بچے کے سر سے پیتا کا سایا اوڑ گیا مرتک یوک گھر کا اکیلا کمانے والا تھا سمیدہ کرمی کو موت سے گرامیڑوں میں بھاری آکروش دیکھنے کو بل رہا ہے سمیدہ کرمی تار جوڑنے گیا تھا جس وقت یہ حادثہ ہوا لاپروہی کے وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے انسانیت کو شرمسار کرنے والا ماملہ علیگر سے سامنے آیا ہے جو ہاتین یوکو پر پشو کے ساتھ دشکر مگاہ آروپ لگایا گیا ہے مہلا کے جاغرے پر آروپی فرار ہو گئے پڑوس میں رہنے والے تینوں بھائیوں نے نشکی حالت میں اس واردات کو انجام دیا تھا اگلاس کے سلطان پرگاؤ کی پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے فوتیپور جنپت کے سیکڑ پردھان لکھنو کے لیے روانہ ہوئے ہیں لکھنو میں ہونے والی پنچائت ادھکار مہاریلی میں پرتیبھاگ کے لیے روانہ ہوئے ہیں یہ سبھی پردھان جہاں فوتیپور کے لکھنو بائی پاس پہنچنے پر پردھان سنگ ادھیاکش ہیملتا پٹیل ایک ایوہم جلہ ادھیاکش ندیم ادھیاکش نے بائی پاس میں اپنی مانگوں کو افغد کرانے کے بعد روانہ ہوئے بھارتی پردھان سنگ ادھن جو مکنو جا رہا ہے وہاں پر ایک مہاریلی ہونا ہے یہاں پردھانوں کا حنن ہو رہا ہے ان کے ادھکاروں کا تو اپنے ادھکاروں کو لے کر کے پردھان اپنی آواز کو وہاں بلند کرنے جا رہے ہیں اپنی مانگوں کو وہاں رکھنے جا رہے ہیں تو ان کو پردھانوں کو کیوں روک کر رہا ہے کیوں سرکار ان کو روک رہی ہے کیونکہ اپنی بات کہنے کے لیے تو سب لوگ ستنت رہنا آجاد ہے ہم لوگ اپنی بات کو وہاں رکھیں گے ہمارے پردھان بھائی ہاتھ رس میں جن سیوہ سنگل پر یاترہ لے کر پہنچے جن ستہ دل لوگتانترک راستری ادھکش رگو راج پرتاپ سنگ راجہ بھائیہ پورے شہر میں یاترہ کا پارٹی پدادکاریوں نے جگہ جگہ بہویفت سواغت کیا اتنی بھیڑ دیکھ کر راستری ادھکش راجہ بھائیہ بھی گد گد نظر آئے وہیں پترکاروں سے باتچیت میں گد بندن کے سوال پر راجہ بھائیہ نے بتایا کہ ابھی کسی دل سے کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے جب بھی کوئی گد بندن ہوگا تو اس کی جانکاری میڈیا کو ضرور دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ جن سو سیٹ پر چناؤ لڑی کی پارٹی ان سیٹوں کا جلد کھلا سکیا جائے گا پارٹی میں مہلا کی بھاگیداری پر انہوں نے بتایا کہ ہماری پارٹی میں بہت کرمت مہلا پرتیاشی ہیں لیکن انہیں پرتیشت میں نہیں باتا جا سکتا ہے جو پارٹیاں اس طرح کی گھوشنا کر رہی ہیں ان کا وجود کیا ہے دیکھنے والی بات ہوگی اتر پردیش کا چناؤی مہتوک ہم سبھی بھو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہاں بہت بڑی سنکھا میں حافرہ سے نیٹا سے سکندرہ رو سے کافی بڑی سنکھا میں لوگ اصلاہ ورزن کے لیے اور پارٹی کی خاتمہ کے لیے لکنوں پہنچے چاہتے ہیں میں ہر وقت کرنا چاہتا ہوں اپنے سبھی کرمت پڑا دکھا لیوں کر جنہوں نے اتنے کم سمیموں اتر قدیش جیسے بڑے راج ہیں اس راج کے کونے کونے میں جن ستہ دل کا پرچپ پھیر آیا لوگوں سے جن سمپر کیا پارٹی کا وزتار کیا پارٹی کا صورت بڑا کیا جن ستہ دل کے پرتیاشی رہیں گے جن ستہ دل کے پرتیاشی رہیں گے جن سبھی پرتیاشیوں کے لیے آپ سے ایشیوا جالون پولیس نے بڑی کاریوائی کرتے ہوئے پولیس ٹیم نے براؤن شگر کی بڑی کھیپ پکڑی ہے جہاں سکانپور ہائیوے سے راجستان لے جائے جا رہی تھی یہ کھیپ کروڑوں کی قیمت والی بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ 9 کلو براؤن شگر جہاں ٹرک میں چھپا کر لے جائے جا رہی تھی وہ برامت کر لی گئی ہے اس کے قیمت انتراشتر بازار میں کروڑوں کی بتائی جا رہی ہے براؤن شگر ایک رکھ میں 9 کلو براؤن شگر پکڑی گئی ہے اس کی انتراشتر بازار میں بہت زیادہ ملین کا کھنا باٹی ہے اور رکھ چالک اور اس کا کلینر رکھ میں چھپا رہا تھا اور یہ سوچنا پہ پرامت کیا گیا ہے دیکھا پڑی ہو رہی ہے اس کی بیراسط میں لیا گیا ہوں لوگوں کو آگے کہاں سے لا رہے تھے کہاں لے جا رہے مرزاپور کا 700 سال سے پرانا ادھیک اعتحاسک و پراشین سبتمی کا بھارت ملاپ راملیلا کمیٹی درموہانی دوارہ نکالا گیا بھارت ملاپ کو دیکھنے کے لیے شام سے ہی پورا شہر جشن میں ڈوب گیا ہے شام ہوتے ہی پورا شہر سترنگی روشنی میں بھارت ملاپ دیکھنے کے لیے اُمڑ گیا اور جے شری رام کے جائے کاروں اور بھکتی مائے گیتوں کے بیچ رام لکشمڈ بھرت اور شتردھن رت پر سوار بھی دیکھے اعتحاسک بھرت ملاپ میں ڈھارمک تتھیوں پہ آدھارت چوکیوں کو سجا کر کلاکاروں دوارہ سمواد سجالن کیا جا رہا تھا ایسا لگا مانو مرزا پر میں آیودیا نگری اتر آئی ہو پرتابگر جلے کے پٹی کوت والی چھیتر کے دھنگڑ گاؤں کے سمر بہادو چھتیسگڑ کے بستر میں بی ایس ایف میں کونسٹیبل پت پر تینات ایک مہینے پہلے ان کی ڈیوٹی کے دوران طبیت خراب ہو گئی تھی پہلے ان کا پراتمک اپچار بی ایس ایف اسپتال میں کر آیا گیا لیکن جب حالات گمبیر ہوئے تو انہیں علاج کے لیے نئی ڈلی استحت ایمس اسپتال میں بھتی کر آیا گیا دو دن پہلے ان کی حالت بے حد نازو ہو گئی جس کے بعد منگلوار رات ان کی موت ہو گئی کمل سنگھ چھ بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے ان کا شبلے کر ڈلی سے پریجن اور چھتیسگڑ بٹالین ایک سو بتیس کے رمیشک مادیویدی کی اگوائی میں سینک واہن سے گاؤں لائیا گیا جہاں پر ہزاروں کی بھیڑ جڑ گئی پٹی کوتوال گڑے ایشر سنگھ کے ساتھ پولس لائن سے آئے سپاہیوں نے ایک ساتھ جوان کو سلامی دی جبکہ سینک کی موت کی سوچنا کے باوجود تحصیل پرشاہ سنگ کی طرف سے کوئی ادھکاریوں اور کرمچاری موقع پر نہیں پہنچا جس سے لوگوں میں خاصی ناراض کی دیکھتے کو ملی رامپور پہنچی کانگریس کی پرتگیہ یاترہ کانگریس سنیتہ سلمان خوشید اور راشد الوی کے نیترتو میں یہ یاترہ پہنچی اس یاترہ کا کانگریسیوں نے زوردار سوگت کیا اس دوران جلے کے کانگریس سنیتاؤں نے یاترہ کے ساتھ آئے کانگریس سنیتاؤں کے ساتھ شہر میں پیدل ریلی نکالی جس کے بعد ایک جن سبحہ کا آئیو جن کیا گیا جس میں پورور راج سبحسانسد راشد الوی نے کہا کہ اترہ پردیش کی حالت بہت بہت خراب ہے پردیش میں سڑکوں کا نام بدنام شہروں کا نام بدحال یہی وکاس ہے شہروں کا نام بدنام یہی وکاس ہے کیا قانونی بیوستہ ختم ہو پی بھاگتی جنسہ پاکی کے امیلے بانات کر کے اندر لیٹ جیلوں کے اندر اور ان کو بھی جیل میں تحبید آ جاتا ہے جب کانگریس پارٹی شور مچاتی ہے پھر یمکا گا بھی ان کے گھروں پر جاتی ہے تب جا کے ان لوگوں کو جل میں ڈالا جاتا ہے ایسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی ہے جن کو بعد نکالنا ضروری ہے دیش بھی برباد ہو جائے گا اور دیش کا لوگ تمجھ بھی ختم ہو جائے گا نریج مودی جی بار بار کہتے ہیں آپ میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے محبت سے اس کی گوز میں دیکھتا ہے کوئی میڈیا کو لے کے نہیں چاہتا اور اس لیے آج جب آئے ہیں ہمارا مقصد یہاں کترکیا یاطرہ کرتا لیکن یہاں پہنچ کر نویتیاں میں سچ کہنا ہوں کہ کترکیا یاطرہ بھول گئے ہم اور ہم یہاں اور بابوں پر تقریر کرنے لگیں آپ کی خوبصورتی پر تقریر کرنے لگیں آپ کی وجود پر تقریر کرنے لگیں باطل نہ جائے باطل جا کر ہم سے یہ سوال نہ ہو رہے تو کترکیا کے لیے سے اور کن کے کیا آگئے ہو تو اس لیے کترکیا پر یہ ضرور کہنا پڑے گا نویت میاں کو تو بھول جائیے ان سے چالیس پیسل نہیں چینیں گے لیکن محلان کو چالیس پیسل یقیناً لیں گے یہ ہم کو کترکیا آپ تک پہنچانی ہے بینکا گانڈی جنہی یہ سارا بچے کہنا کہ آج سے راپپور سے اعلان کر دیتے بینکا گانڈی اور بینکا گانڈی نہیں رہی وہ تو کترکیا گانڈی ہو گئی ہیں اب شاجہ پر کے کانٹ تھانا چھترہ ہائیوے پر تین بہانوں میں زبردست بھیڑنت ہو گئی اس وقت ہائیوے پر ہڑکم مجھ گیا جب ٹریکٹر پیک اپ اور ٹیمپو آپس میں بھیڑ گئے جبکہ اس بھی شرد سڑک حادثے میں دو یاتریوں کی موت ہو گئی ہے اور نو یاتری گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو پولس نے جلا سپتال میں بھرتی کر آیا ہے جہاں علاج کے دوران تین یاتروں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور سب ہی گھائل یاتری کانٹ شاجہ پر شہر کے بتائے جا رہے ہیں اس میں ایک ٹریکٹر پیک اپ اور موٹو کے ایک ٹیمپو پیکٹر پیک اپ آمنی سانے پڑی آٹو پیجز لڑگے جو ہی گھائی ہو گئے ایک ٹیمپویٹر سے گھائی تھا جو پہٹ پیٹر آج ہے جو اور کمپیر ہیں باگی سب کا علاج کرنا ہے اس کی کلکسٹر پر اچھی طرح سے علاج کرنے کے پیاس کریں اور ان کے مکہ سر والوں کو جنوائی تھانا چھتر کے گاؤں سیوہار کا ہے جہاں ایک ساتھ لگتار مڑنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں اور بتا جا رہا ہے یہ مندر کے پیچھے دبنگوں کی زمین ہے جس کو لے کر دبنگ مندر کے حصے میں بنی زمین کو ہڑپنا چاہتے ہیں اس معاملے پر سادھو نے کئی بار شکایت کی ہے لیکن اسے ابھی تک دبنگوں سے چھٹکارہ نہیں ملا ہے آئے دن دبنگ سادھو کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں پیڑھ سادھو نے میڈیا کے سامنے اپنی گوھار لگاتے ہوئے اپنا درد بیعہ کیا ہے اور اس سممندھ میں سادھو نے گنہ اور کوتوالی پربھاری کو تہرے دی ہے علیگڑھ کی ایک نیجی ہوسپٹل میں پریجنوں نے علاج ملا پرواہی کا آروپ لگاتے ہوئے جمکر ہنگامہ کاٹا کافی ماترہ میں اکھٹا ہوئے گرامیڑوں کی دوارہ جمکر ہنگامہ کرتے ہوئے اپنے پریجنوں کی موت کا ذمہ دار ڈاکٹروں کو ٹھہر آیا وہی بھاری ماترہ میں پہنچی پولیس سپورٹس کی دوارہ پریجنوں کو سمجھانے کا پریاست کیا گیا کاریوائی کے آشواسن کے بعد پریجن واپس گھر لوڑے اور مرد تک کانتیم سنسکار کیا گیا علیگڑھ کے ملخان سنگھ جلہ اسپتال میں چطورت سمورگ کے چکتسہ کرمیوں سے دواؤ کے کارٹونوں کو تیسری منزل تک لانے لے جانے کا کارکر آیا جا رہا ہے جس کی چلتے کرمچاریوں میں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے جس مولپد پر تینات کیے گئے ہیں اسی کارے کو کریں گے مکہ چکتسہ دیکھشک دوارہ آوشکتہ میں ایک مہا کا کام کرڑے کے لیے ہم کو لگایا گیا ہے اور لیکن اس کی اپرانت کئی مہینیں گزر گئے ہیں اور ابھی تک یہی کام کرائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ویتن کو بڑھانے کے سمجھ میں جلہ اسپتال کے انیہ سمورگ کو لاب دیا جا چکا ہے جبکہ ہم لوگوں کو اس کا لاب نہیں دیا گیا ہے آگرم میں پاکستان کی جیت پر جشنہ منانے کے ماملے میں تین کشمیری چھاتروں کو پولیس دے گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ پاکستان کی جیت کے بعد جشنے کی ناربازی کی تھی بھاجیوں میں بریج چھیتر منتری گوراور رجاوت نے مقدمہ درج کروایا تھا سب دھرموں سے بڑا راستے دھرم ہوتا ہے میرے سنگیان میں آیا کچھ یہ سوچل میڈیا پر اپدھے دنے ٹپڑی آگرہ آر بیس کولیج کے جو چھاتر ہیں استحاق شویب اور دو تین اور ان کی ٹپڑیوں کے سکین شوٹس میرے پاس آئے تھے جنہوں نے پاکستان کی میچ کے تطکال بعد پاکستان جندہ بات کے نارے لگائے اس پر اور یہ کہا کہ انڈیا is not a my country my country is کسمیر تو انہوں نے یہ کہا فتح پر جنپد میں بے خوف ودماشوں نے صرافہ و ویعپاری کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کنجام دیا اور موقع سے فرار ہو گئے اس کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی بتا دے کہ آسو تھر تھانہ چھیتر میں صرافہ ویعپاری دکان مندگر گھر واپس لوٹ رہے تھے تب ہی تیج رفتار میں آئے تین بائک سوارد نے پیر مار کر بائک سے انہیں گرا دیا جس کا ویروت کرنے پر تمنچہ لگا کر جیورات اور نگدی سہت قریب دو لاکھ روپے کے سامان سے بھرا بیگ لے کر بھاگ نکلے صرافہ ویعپاری نے بتایا کہ گھٹنا کے بعد پولس کو سوچی نہ دی گئی موقع پر پولس نے پہنچ کر جاچ پڑتال شروع کر دی ہے کل دنان 27 دن 2021 کو بریجے سونی دوارہ تھانا اسو تھر پر سوچنا دیا گیا کہ تین بچ ماہ سو دوارہ ان کا تھائلہ چھین لیا گیا ہے سوچنا لگ بک گھٹنا کے سواتو گھنٹے اپران دی گئی تھی یہ مولتہ برتن بیو ساری ہیں جو چپے سے آبوشڑوں کا بھی کاروبار کرتے ہیں ان کے دوارہ بتایا گیا کہ لبک چار مہ پورو 400 گرام چاندی بکری کے لیے لیا گیا تھا اور انہوں نے جو تحریر دیتی ہے اس میں ان کو جو رہا بتایا گیا ہے کہ بیگ میں 30 گرام سونا اور لبک ڈیڑھ سے دو کلو چاندی تھی اس کے سمبند میں تحریر پرات کر افیوگ پنجک دیا گیا ہے اور پرکڑ کی گمبیتا سے چھانبین کی جا رہی ہے جلد ہی گھٹنا کا اناور کیا جائے گا اتر پردیش کی خبروں میں فلحالت تاہیہ آپ بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی موسیقی